اللہ علیہ وسلم سورہ بقر قرآن کا کچھ حصہ حصہ بھی کیا ہے باقی جائے باقی جائے ماشاءاللہ لیکن پڑھتے ہیں بہت اچھا اب ڈاکس صاحب آپ کے پاس جواب دینے کیلئے 45 سیکنڈ ہو گئے آگے چلیں ڈاکس صاحب سوال نمبر تین یہ ہے ابو نصر فارابی نے فقہ اسلامی کے کس فقہی مسلک پر کامل دسترس حاصل کی اے حنفی بی مالکی سی شافعی ڈی ہمبلی آپ کا بقی شروع ہوتا ہے ابو نصر فارابی دانش وقت مفتی صاحب سے پوچھیں گے وقت کو روک دیں جی بلائیں جی مفتی صاحب کو حضرت السلام علیکم آپ کی ضرورت فوراں ہی پھر پڑ گئی جی وعلیم جی حضرت ابو نصر فارابی نے فقہ اسلامی کے کس فقہی مسلک پر کامل دسترس حاصل کی چاروں مسالک لکھے ہوئے حضرت کچھ اندازہ دیکھئے اس میں ایک بات میں یہ ارس کر دوں کہ یقیناً فقہ ہنفی کا بھی رواج بہت سارے ممالک میں ہے فقہ مالکی کا بھی ہے ہنبلی کا بھی ہے البتہ یہ ہے کہ ابو نصر فارابی کا جو اپنا ذہن تھا اور ان کا جو زیادہ تر رچحان تھا تو وہ زیادہ تر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے چونکہ ان سے وہ زیادہ متاثر تھے تو بظاہر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ غور بھی فرمائیں جواب تو آگیا آپ کے پاس جواب تو مبتی صاحب کا آگیا ہے کیا رہا ہے آپ کی صحیح ہے جو بھی جواب ہے صحیح ہے لوگ کر دوں سی کو کر دیں جی کمپیوٹر لوگ کر دیں جی مبارک صاحب بہت بہت مبارک صاحب تو باکٹ صاحب تین سوال ماشاءاللہ ہوگئے چوتھے کی طرف چلے باکٹ صاحب چوتھا سوال ہمارے کمپیوٹر نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے قبیلہ توریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی اے قسی بی عبد الدار سی عبد مناف بی عبد العزہ آپ کا بقش شروع ہوتا ہے خون کریں گے روکے جی بست روکے جی ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے جو رفیق ہیں اذا ان کو کال ملائی جائے سی خورمان صاحب السلام علیکم وآلہم السلام علیکم حضرت میں جنید جمشید حضرت آپ کے دوست ڈاکٹر محمد نعیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو آپ کی ابھی ضرورت پڑی ہے میں آپ کو جب ان کے حوالے کروں گا تو ڈاک صاحب یہ آپ کے سامنے سوال پڑھیں گے اور آپشن پڑھیں گے اور سوال پڑھنے آپشنز اور آپ کے جواب دینے کا وقت 30 سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں آپ شروع کریں گے تو ٹائم شروع ہوگا ڈاکٹر صاحب سوال سنیں قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس مشہور تاریخی شخص نے رکھی آپشن ہے قرصہ عبدالدار عبد المناف اور عبدالعزی عزا عزا عبدالعزا یہ چار آپشن ہیں اس میں سے قبیلہ قریش کی عظمت کی بنیاد کس نے رکھی عبد المناف عبد المناف ٹیک ہے درکسہ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب سی عبد المناف کمپیٹر محفوظ کرنے جی سی کو ڈاکٹر صاحب جواب تو آگیا آپ کا اب دیکھیں ہے جی دیکھیں اس کو دکھائیں جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اصل میں یہ جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قسم کا حسن و جمال عطا کیا تھا اور وجاہت عطا کی تھی ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دس ہزار روپے داکھ صاحب پھر بھی آپ کے ہوئے اور میں اس کا چیک آپ کو دے رہتا ہوں خشیب ہے یہ روح صاحب یہ قبول فرمائیے سر اور دوبارہ آئیے گا بہت شکریہ سر خشیب ہے بہت بہت شکریہ جی میرے مخترن ناظرین میرے پروگرام تو آئے ہوئے میرے مہمانوں آئیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں رب زدین علمہ ان اللہ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا مرحلہ برک رفتار اس مرحلے میں یہ جو ہمارے آٹھ علمی ہمسفر ہیں ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا جائے گا جس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی انہوں نے اس بے ترتیب سوال کو ترتیب میں لانا ہے ان کے پاس دس سیکنڈ ہوں گے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کا اپنے یہ جو آٹھ خوش قسمت علمی ہمسفر ہیں آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا تعرف کرتا ہوں بھائی قسامہ شفید صاحب محترمہ سمرین سراج صاحبہ بھائی محمد رضا صاحب محترمہ بطول فاطمہ صاحبہ محترمہ فضیلت صاحبہ بھائی ابراہیم لوڈی صاحب محترمہ جمیلہ خانم صاحبہ اور بھائی عبد الرشید صاحب ہمارے علمی ہمسفر تیار ہیں جی آپ لوگ تیار ہیں جی تو ہمارا سوال اب آپ کی سکرین پہ آنے والا ہے سوال یہ ہے ان چار انبیاء علیہ السلام کے نام حروف تحجی کی ترتیب سے بتائیے ا حضرت یوسف علیہ السلام ب حضرت عیسیٰ علیہ السلام س حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوا ہمارے آٹ کنٹسٹنز میں سے چار نے صحیح جواب دیئے اور ہماری بہن محترمہ بطول فاطمہ زہرہ نے سب سے کم وقت میں یہ جواب دیا آپ تشریف لائیے محترمہ بطول فاطمہ زہرہ بہن مبارک نوستو نہیں تھوڑی سی تیار ہیں تھوڑی سی آپ کو میں ایکسپیئن کروں ٹوٹل سوال پندرہ ہیں پندرہ میں ایک بونس سوال ٹھیک ہے تین منزلیں ہیں پہلی منزل آ جائے گی دو سوالوں کے بعد ٹھیک ہے آپ کے سامنے پرائیسز لکھی نہیں ہے سوالوں کے جیسے آپ جواب دیتی جائیں گی ٹھیک ہے دوسری منزل آئے گی سات سوال سات سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس پر دوسری منزل پر آپ کو انام ملے گا پچاسزار روپے کا اور عمرے کے دو ٹکٹ ملیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو آپ کو اپشن دیں گے آپ آگے چلنا چاہیں اور آپ اور آگے جانا چاہیں تو پھر کہتے ہیں نا سکائی ایس ڈی لیمٹ چودہ سوالوں کے جواب دیجئے اٹھائیس لاکھ روپے لیجئے اور تجھ کریے ٹھیک ہے پہلے دو سوالوں کے جواب آپ نے مستحب آجا پہلا سوال تو پہلا سوال جو ہے مہنو آپ کے لیے یہ ہے اللہ تعالی نے کس نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجئے اے حضرت اسماعیل علیہ السلام بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت داود علیہ السلام بی حضرت حارون علیہ السلام اور آپ کا بخش شروع ہوتا ہے اب بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خقی بات ہے لوک کر دوں جی ایسی کہہ رہی ہیں یا ایسی نہیں دے اچھا دلیل کے ساتھ جی اچھا لوک کریں جی اس کو جواب دیکھیں اس کا دکھائیں جی جواب دکھائیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے موڑی ناوشنس کم گئی ماشاءاللہ دوسرا سوال ہے جی یہ احدے رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی احدے رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی اے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بخش شروع ہوتا ہے آپ میں لائف لائن لے جانا لائف لائن لیں گی روک دیں جی روک دیں بخت روک دیں جی کون سی لیں گی مفتی صاحب مفتی صاحب سے پوچھیں گی ہمارے لحبر سے پوچھیں گی مفتی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ اچھا حضرت سوال ہے اہد رسالت میں مہر نبوت کس صحابی کے پاس رہتی تھی اور چار آپشنز ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا رائے حضرت جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جن چار حضرت شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں یہ چاروں شخصیات آپ صلی اللہ علی کی خود نام شخصیات ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو نسبی رشتہ ہے بے شک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تو مو بولے صاحبزادے ہیں بے شک اگر آپ آتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل و قدر قریبی صحابی ہیں تو یقیناً ان تینوں حضرات کو بڑے بڑے عزازات حاصل ہیں البتہ جب مہرے نبوت اور حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ ایسا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً کچھ لازم ملزوم سے ہوا کرتے تھے عجیب عجیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جوتا مبارک اٹھانے کی خدمت جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی تو کسی اور صحابی کو کوئی اور مخصوص خدمت کا عزاز حاصل تھا جہاں تک مہرے نبوت کا تعلق ہے تو وہ یقیناً باقی حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خدام ہیں تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ بہرحال سوچ سکتے ہیں اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے محل صاحب بڑی انفرمیشن ہے یہ تو واقعی ہم کو نہیں پڑتی بات بالکل بھی بہن آپ کی کیا رائے ہیں صحیح ہوگی یہ کر دیں تو ہم حضرت حنزلہ بن عربی رضی اللہ تعالی عنہ یہ محفظ